آسک مفتی تارک مسعود مغرب کے بعد کی دو اور پھر عشاء کے بعد کی دو یہ سنت موقعہ ہیں حدیث میں اس کی بہت ترغیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان بارہ رکعتوں پر پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ نمازیں پڑھی ہیں تو وہ سنت جس پر آپ نے بہت تعقید سے عمل کیا اس کو سنت موقعہ کہا جاتا ہے اور اس سنت موقعہ کو حکم یہ ہے کہ وہ فرض واجب تو نہیں ہے کبھی کبار اگر کوئی چھوڑ دے بلا عذر بھی کبھی کبار چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے کسی عذر سے چھوڑ دے کو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن بلا عذر اگر آپ اس کو چھوڑیں گے اور عام طور پر چھوڑنے کا معمول اگر بنا لیں گے تو بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ آپ پھر گناہگار ہوں گے اور اس پر تو سب کا اجمع ہے کہ ایسا شخص قابل ملامت ہے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاظ سے محروم ہو سکتا ہے اس کا امکان موجود ہے تو یہ ایسا شخص قابل ملامت ہے اس کو ملامت کی جائے گی اس کو برا بلا کہا جائے گا کہ بھئی کیا کر رہے ہو تم اس کی مثال ایسے بہت سے لوگ آج کل نینے فتنے آ رہے ہیں کہتے ہیں سنت موقعہ کیا ہوتا ہے حدیث میں تو کئی بھی نہیں ہے اس کی مثال ایسے جیسے فجر کی دو رکتوں میں دونوں رکتوں کو لمبا کرنا چاہیے یعنی سنت ہے کہ آپ فجر کی دو رکتوں کو امام کو چاہیے کہ وہ باقی نمازوں کی نسبت لمبی قیرات کرے اس میں جیسے کہ امی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ فجر کی دو رکتوں کو دو اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان میں قیرات زیادہ ہے اب کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ اس میں قیرات زیادہ پڑھنا واجب ہے سب مانتے ہیں کہ سنت ہے لیکن ہے سنت موقعہ اب جو لوگ سنتوں کا نہیں مانتے ہیں کہتے ہیں سنت موقعہ کوئی ضروری نہیں ہے پڑھ لو پڑھ لو مردی نہیں پڑھو آج کل ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو آپ یہ ایک الزامی جواب کے طور پر یہ کہا کریں کہ اگر کوئی امام فجر کی نماز میں ایک رکت میں انہ آتینا کل کا اثر پڑتا ہے دوسری میں قلو اللہ حوت پڑتا ہے اور رکو کر کے سلام پھیر کے نماز ختم روزانہ وہ یہی کر رہے ہیں تو کیا آپ امام کے اس عمل کو صحیح قرار دیں گے آپ یہ کہیں گے کہ امام صاحب آپ بہت اچھا کر رہے ہیں فجر کی نماز پہلی رکت میں انہ آتینا پڑتے ہیں دوسری میں قلو اللہ پڑھ کے دو تین منٹ کے اندر فجر کی نماز ختم تو یقینا کوئی بھی نہیں کرنے دے گا امام کو کبھی کوئی سفر میں جانا ہے کہیں جلدی ہے یا سفر میں ہے تو تو ٹھیک ہے لیکن آپ نارمل روٹین میں آپ امام کو ایسا نہیں کرنے دیں گے کیوں اگر آپ امام کو ملامت کر رہے ہیں کہ بھئی فجر کو پروپر طریقے سے پڑھاؤ توال مفصل پڑھو اس میں جو طویل صورتیں ہیں وہ والی صورتیں آپ اس میں تلاوت کریں یا تلاوت کی مقدار اس میں بڑھائیں یہ کیا ہے کہ آپ انہ آتینا کلکاوسر پڑھ کے اور دوسری میں قلو اللہ پڑھ کے رکو کر لیتے ہیں اگر آپ امام کو ملامت کریں اور دلیل میں یہ کہے کہ سنت معقدہ کچھ نہیں ہوتا تم کہیں سے دکھا دو کہ فجر میں لمبی قرات کرنا فرض واجب ہے تو تو میں کروں گا جب فرض واجب نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا تو آپ کہیں گے بھئی فرض واجب تو نہیں ہے اس لئے کہ فرض واجب ہوتا تو نماز ہی نہ ہوتی یا صدہ صحب واجب ہو جاتا تو نماز تو ہو رہی ہے آپ کی لیکن جو پروپر طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا فجر کی وہ یہ نہیں ہے جو پروپر طریقہ آپ نے بتایا ہے اور صحابہ تعبین اس پر عمل کرتے آئے وہ یہ ہے کہ فجر میں لمبی قرات ہوگی تو اسی طرح یاد رکھیں کہ فجر سے پہلے دو سنتیں ہو گئیں زہر سے پہلے چار سنتیں ہو گئیں زہر کے بعد دو سنتیں ہو گئیں یہ جو سنتیں موقعہ ہیں یہ بھی فرض واجب نہیں ہے لیکن نبی ان کو اگر آپ مسلسل چھوڑنا شروع کر دیں تو یہ کہا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروپر طریقہ نہیں ہے آپ فجر کی دو فرض جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے دو سنتیں لازمی پڑھتے تھے آپ زہر کے چار فرض جب بھی پڑھتے تھے اس سے پہلے چار سنتیں لازمی پڑھتے تھے اس کے بعد دو سنتیں بھی پڑھتے تھے پھر مغرب کے بعد دو سنتیں پڑھا کرتے تھے عشاء کے بعد دو سنتیں پڑھا کرتے تھے تو جو پروپر طریقہ ہے نماز پڑھنے کا پانچوں نمازیں جو فرض کی ہیں وہ پروپر یہی ہے کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد یہ جو سنتیں ہیں ان کا احتمام کیے جائے تو اس لیے ان سنتوں کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے اور آتھ کل جو ایک جدت پسندی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ سنت موقعہ کا بلکل ہی لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دی ہے بس فرض پڑھو اور باقی کوئی کچھ بھی نہیں ہے تو یہ غلط ہے ہاں کبھی جلدی ہو سفر میں ہو یعنی سفر میں بھی ٹریولنگ کے دوران اس میں آپ سنتیں چھوڑ سکتے ہیں سفر میں کہیں آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے اور آپ بلکل سکون کی حالت میں تو وہاں بھی سنت موقعہ پھر سنت موقعہ ہی رہتی ہیں اس کی مثال ایسے جیسے آپ کہیں سفر کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں انسان کو جلدی ہوتی ہے اور تفریح ہوتی ہے تو وہاں سنت موقعہ نہیں پڑھنی چاہیے چھوڑ دینی چاہیے لیکن کہیں آپ پہنچ گئے آپ کا اسٹے ہے وہاں آرام سے آپ نے ایک ہفتہ گزارنا ہے تو آپ سکون کی حالت میں تو پھر سنت موقعہ وہاں پر سنت موقعہ ہی بن جاتی ہیں کیونکہ سنت موقعہ کا تعلق اس سے ہے کہ حرج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا پڑھنے میں تو جہاں حقیقت میں حرج ہوگا وہاں سنت موقعہ چھوڑی جا سکتی ہے جہاں نہیں ہے تو وہاں نہیں چھوڑی جا سکتی ہے تو کبھی کبھار کوئی چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے کسی عذر سے چھوڑ دے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا یہ آدمی بعض علماء کے نزدیک گناہگار ہے ورنہ قابل ملامت تو سب کے نزدیک گئی